مصف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن مجید کے اندر مجود احسن القصص یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے حیران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ صلحشور نے لکھا اور اسے ڈریکٹ کیا اور دوہزار آٹھ کے اندر اس مافٹر پیس کو آنئر کیا گیا مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی ہے مختار سکفی نے کیسے ایک ایک مجرم کو چون کر اور انہیں قتل کر کے لیا یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھوپے ہوئے حقائق سے مجرم بیکٹ ہور چینل جنا میں پنجاب بریٹی بھی میں ہے تو دوست سن نیجیت سنگھ جیڈی مرجی قوم ہوئے اس قوم دی جو ہسٹری ہے وہ آج کل آپ کو ویب سیریز جان فلمان دے دیکھنے مل جانتے ہیں آج کل اوڈدان ایریا کے لائی بریج چاکے تسی پرانیاں بوکس پڑو یہ تے آز دیاں جا ریسرچ کرو جو آج کل سیریز بند ہیں وہ دی ترو آپ کو کافی کچھ جان جان پتا لگ جان دیا تے میں نو لگ دا یہ سب تو ودیا بھی ہے کیونکہ آج کل سیڈے بچے ہیں اوہو بکس پڑن تے کاٹتے آن دن دے تے نیٹ نو چلاؤن تے زیادہ تے آن دن دے ایسے کارکے کچھ آج ایداد یہاں ویب سیریز جاں ایداد دے ڈراماز دیکھاں گے جیڈے کے اسلام دے ہسٹری نو بیان کر دے مطلب جینا نے جی اسلام نو جاننا ہے جیڈے بیگننگ ہے مطلب کہ جیڈے اپنے سر سرچ پی ریڑ دے ویچ ہے تا میرے خیال اوہو اے سیریز دیکھن تا جیدنال تھوڑا انٹرسٹ بھی بنیار ہوگا تے نال نال تسی دیکھوں گے بھی کہ ہاں بھی سارا کیسا آپ دا بھا ٹھیک ہے سو آج دے ایڈے ویڈیو ہے دیکھ دیں بینا کسی دیرتو کرانگی شروع ہسی ٹی وی تو اے ویڈیو ہے چینل اپنا کارلو سبسکرائب ایک زمانہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مختلف تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے کئی کئی مہینوں کا سفر کرتے خاص طور پر تاریخ کا علم جاننے کے لیے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پوری تاریخ کو جاننے کے لیے وہ کسی ایک شخص کی روایات پر مکمل آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہر ایک اسٹورین کی بیان کی گئی ہسٹری دوسرے اسٹورین سے مختلف ہوا کرتی جیسا کہ بادشاہوں کے دور ہر ایک حکومت کے اندر ہوا کرتا کہ اپنے درباری تاریخ دانوں سے وہ اپنی من پسند تاریخ لکھوایا کرتے تاکہ ان کے کالے کرتوتوں پر بردہ ڈال کر آنے والی نسلیں انہیں ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھیں پر آج دور بلکل بدل چکا ہے دنیا بہت ہی تیز اور اڈوانس ہو چکی ہے اور کسی بھی شخص کے پاس آج اتنا ٹائم نہیں کہ کئی سو صفوں کی کتاب کو صرف ایک واقعہ کو جاننے کے لیے بیٹھ کر پڑھتا رہے بلکہ اس کی بجائے ٹی وی میڈیا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل سینما جو کہ آج ہر شخص کی پہنچ کے اندر ہے خصوصا نوجوان نسل اپنی تاریخ کو اسی دو سے اڑھائی گھنٹے کی فلم یا پھر ڈراما سیریز کو دیکھ کر سیکھ رہی ہے جو کہ صرف اسی صورت کے اندر فائدہ مند ہے جب وہ مستانہ دو اور آپ کے کسی دشمن نے پروپیگنڈا کے لیے تیار نہ کیو اور آج کل بھارتی فلم انڈیفٹری کے اندر اس کا عروج ہے کیونکہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے اس کے اندر ہندو نسل پرفتی یا پھر دیش بکتی کو ڈال کر ایسی پروپیگنڈا فلمیں تیار کر رہے ہیں جو کہ اچھا خاصا منافع بھی کمار رہی ہیں لیکن افسوس کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کو حقیقت سے دور کر کے ایک فکشنل تاریخ کے اندر لے جا رہی ہیں جہاں اس فلم کا مقصد یعنی اصل تاریخ کو بتانا ختم ہو کر ایک انٹرٹیمنٹ فلم کے اندر بدل جاتا ہے جس کو آپ ایک اسٹوریکل فلم تو بالکل نہیں کہہ سکتے اسلامی تاریخ بھی کیونکہ ایک جگہ پر کسی ایک کتاب کے اندر محفوظ نہیں لہٰذا مسلم دنیا کے اندر بھی نوجوان نسل کے لیے کئی ایسی فلمز اور ایسی ڈراما سیلز بنائی گئی ہیں جن کو مکمل دیکھ لینا آپ کے لیے تاریخ کی کئی ہزار کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے انہیں بقاعدہ ریسرچ اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر بنائے گیا اور یہ آپ کو اس دور کے اندر لے جاتی ہیں کہ آپ اصل تاریخ جاننے کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر اس وقت کے حالات و واقعات اس ٹائم کے مجودہ محول کو سمجھ کر خود کو اسی جگہ کے اندر محسوس کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ ایسے ہی منفرد اور مستندر ڈراما سیریلز کی بات کریں گے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہر ایک مسلمان اور تاریخ کے تعلیم علم کے لیے دیکھنا انتہائی ضروری ہے اور انہیں دیکھ کر ہر مسلمان اپنی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں قطر کی طرف سے بنائی گئی 31 اقصاد پر مجتمع یہ بائیوگرافی اور اسلامی تاریخ کی ڈراما سیریز ہے جو کہ حورت عمر رضی اللہ عنہ کی 18 سال کی زندگی سے لے کر مسلمان امت کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی موت تک کے واقعات کو دکھاتی ہے اس کے علاوہ اس ڈراما سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لانے نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر اور اس دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت حضرت عمر فاروق کا دور خلافت رومن اور پرشن امپائر کا زوال اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے ریلسٹک انداز کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو اس دور کے اندر واپس لے جائیں گی شامین ڈراما ڈریکٹر حاتم علی نے اپنی محنت سے اس کو ایک مافٹر پیس کے اندر بدل دیا ہے جس کو آپ کو زندگی میں ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے صحیح ہے گائز کیونکہ جڑیاں یہ دن دیاں ویب سیریز ہے میں ایک وائیکنگز دیکھتی سی جڑی کی اراؤنڈ بارہ سو تیرہ سو اسوی دے قریب دیاں جو ایک سٹوری سی گیاں وہ انہاں پر لیٹ کر لینے جو اپنے بوکس دے ویچے ہسٹری پڑی ہوں دی اپنے کلاسان دے دوران جڑے میری عمر دے انہوں پتا ہوں ایک ودیہ جو پرزینٹیشن دیکھ دے ہیں تو وہ جیدہ چر تک یاد رہن دی ہے ایک سیریز میں بھی تو انہوں ریکمینڈ جرور کروں گا تو اسی دیکھو ایک اپنے کئی ساری ویڈیوز دیکھیں علی مرزا صاحب دیں اوہ دے ویچے بھی ایک کلپ سے اس سیریز دیاں جڑیاں یوز کتی ہیں جاندی ہیں ایک سیریز جرور دیکھو دوسرے نمبر پر ہے یوسف پیامبر سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن مجید کے اندر مجود احسن القسس یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے حیران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ صلح شعور نے لکھا اور اسے ڈریکٹ کیا اور دوہزار آٹھ کے اندر اس مافٹر پیس کو آنئر کیا گیا مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی کیونکہ یوسف پیامبر کی کامیابی کے بعد وہ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ پر ایک فلم بنا کر یہودیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے مگر اپنے ایک سفر کے دوران اچانک سے ائرپورٹ پر ان کا سمان اچانک سے غائب ہو گیا اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ ملا تو اسی دن سے فرج اللہ صلح شعور کو عجیب و غریب قسم کی خانسی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پیپڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے ان کا یہ سمان غائب کر کے ان کے سمان پر اس زہر کو چھڑک دیا تھا جسے سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے بعد فرج اللہ کی آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی پینتالیس قصتوں پر مشتمل یہ ڈراما سیریز عورت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں نبوت کی بشارت کے بعد سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں تین دن تک کوئے میں ڈالے جانے اور پھر ایک کافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بزار کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخہ کے ہاتھوں گناہ کی دعوت اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی سزا پر انہیں زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح سے برداشت کرنا پڑا اور بودھ پرفت مذہبی لوگوں نے کیسے ان کی جان لینے کی کوشش کی مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پورے مصر کے اندر پھیلا کر پوری قوم کو یکتہ پرس بنا دیا اور اللہ نے آخر کار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا تو بیس سال کے بعد باپ بیٹے اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی تمام خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے اور آپ بھی اس ڈراما سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے تیسرے نمبر پر ایران میں بنایا گیا ایک اور مافٹر پیس ہے شہیدِ کوفہ جو حورت عمر فاروق کی وفات کے بعد حورت عثمان بن افان عزلہ ترانو کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علی علیہ السلام کے خلافت اور اس خلافت کے دران ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی اس کی اکاسی کرتا ہے اور امام علی علیہ السلام کی امیر معاویہ سے جنگ جنگِ جمل جنگِ سفین اور مولا علی علیہ السلام کی خارجیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ جنگِ نیروان کو بھی اس فلم کے اندر بہت زبردست انداز کے اندر فلم آ کر دکھائے گئے اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل صحابشی کردار دراصل کون تھے اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ انہیں آسانی سے پہچان پائیں گے اس کے علاوہ رسول اللہ کے اہلِ بیعت کی قربانیوں کو بھی جو کہ انہوں نے آنے والی مسلمان عمد کے لیے دی اس کا بھی بہتر طور پر اندازہ آپ کو یہ ڈراما سیریز مکمل دیکھ کر ہو جائے گا نمبر فور پر ہے فرج اللہ صلح شور کی ایک اور سپریٹ ایرانیان ڈراما سیریز مین آف اینجلوس یعنی اصحابِ کحف جو کہ قرآن مجید میں مجود اصحابِ کحف کے قصے پر بنائی گئی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کحف کے اندر مجود ہے یہ کل سات لوگ تھے جو کہ اس وقت کے ظالم بدپرست رومی بادشاہ دکیانوس کے ظلم و ستام اور جبری مذہبِ حسائیت جو کہ اس وقت مسلمان ہونا ہی تھا کوئی نہ چھوڑنے پر جان کے خوف سے اللہ پر بھروسہ کر کے غار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں اور تین سو سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر تکلیف اٹھا کر اس کے رافتے میں نکلتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے قدرتی قوانین کو بھی توڑنا کوئی مشکل کام نہیں نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر ریلیز ہونے والا یہ ڈراما سیریل اس قدر اچھا یہ تھے ہون جے کر اپاں علی مرزا صاحب دی ویڈیو دیکھ دیا یہاں کوئی اس ٹوپک تے تا میں نو شاید لگ دا کہ وہ اس گال نو انہی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنگی کہ تین سو سال تک ایج یوں دے رہے تے باقی میں نو ہون پتا نہیں یہ چیز دا کیونکہ پہلا دے زمانے چے ضرور یہ کیا جاندہ چکے کہ عمرہ بہت لنپیاں ہون دیاں سی پر جیڑی اے ہی گال باتا پاڑنوں داثر ہے یہ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے پانترہ سو سولہ سو سال پہلا دی گال تے باقی تسی میں نو جیادہ تا انہوں نے اس بارے پتا ہو گا یار ہانا میں نو نہیں پتا گا باقی آگے دیکھتے ہیں ہم پا کیونکہ شایدے سے کر کے تسی میں جاتر کہنے ہیں کہ تسی کچھ ایدھن دے یوٹیوبرز دیاں ویڈیو سے نہ دیکھا کرو کیونکہ وہ دے تے کیس اچھا کی چوڑا وہ دے تے آپ آپ پروپر انویسٹیگیشن نہیں کر ساکتے اس کر کے گئندے بھی تسی کسی اسلامی سکولر دیاں ویڈیو سے دیکھا کرو جیڑے مطلب کہ یہ صحیح گال داز دیا ہے اینیویس گئیز آگے داز دیاں تسی میں نے کومنٹ کر کے دسی ہو کہ یہ گال سچ ہے تین سو سال تک سوندے رہے یہ میں نے کومنٹ کر کے جرور دسی ہو کبصورت انداز کے اندر فلم آئے گیا ہے کہ اللہ پر ہر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آپ کے یقین کو مضبوط کر دے گا اور آخر میں ہے مختار ناما دو ہزار دس میں چالیس قسطوں میں نشر ہونے والا یہ ایرانیان ڈراما امیر مختار سکفی کی زندگی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اصلی اسباب اور ان کے کرداروں کی نشاندہ ہی کرتا ہے امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار سکفی نے کیسے ایک ایک مجرم کو چون کر اور انہیں قتل کر کے لیا یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھوپے ہوئے حقائق سے اسے ایک ڈراما سیریل کے اندر روبرو کروا دے گا اس ڈراما کی سب سے خاص بات یہاں پر کربلا کی منظر کشی ہے کیونکہ امام حسین کے خلیفہ بننے کے بعد اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کے منظر کو حقائق کے ساتھ اتنے حقیقی انداز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ مضبوط سے مضبوط دل شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑے امام حسین کی شہادت کے بعد یذید کی بادشاہت کا قیام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہلے بیعت کی توہین کے مناظر خانہ کعبہ پر یذید کی فوج کا حملہ واقعہ ہرا جب مدینہ کے انصار صحابہ کی عزتوں مال جائداد اور جان کو لوٹا گیا یہ سب مناظر اس ڈراما سیریز کی کہانی کا حصہ ہیں جو آپ کو پچھلی چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ کو پوری ٹائم لائن کے ساتھ ایسے سمجھا دے گی کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے تو آپ لوگوں میں سے کس کس نے ان تمام ڈراما سیریز میں سے کتنے ڈراما سیریز کو پہلے سے دیکھ رکھا ہے دیکھا نہیں سکے لیکن میں سنیاں ضرور ہویا ہے جیسے آج دیا کی ویڈیو جیدے ویچہ آپ نے پتہ لگا کہ ہاں کچھ ادھان دی جو ڈراما سیریز ہے جیدیاں کے بہت بیسٹ ہے جنہوں دیکھ کے آپ اسلام دے پارے کافی خوش جان سکتے ہیں جیدہ میں پہلے ہاں سٹارٹنگ چیز کیا سکتے ہیں کہ آج کل لوگوں کے انہیں چیز جانوں جہاں تو بجھو دن دے کیونکہ یہ دے ویچہ کٹ ٹائیم بے چھے ہمیں بہت کوش جہدہ جیدیاں چیز جانتا پتہ لگے جانتا ہے سو اے سی آج دی ویڈیو یہ دے ویچہ کافی ساریاں سیریز سکتے ہیں لائک جیدی پہلے سیریز سکتے ہیں سب تو پہلے عمر سیریز میں ڈیفنیٹلی کہوں گا کہ وہ ضرور دیکھو کیونکہ میں ایک دو اپیسوڈ سے شروع ضرور کیتے سکے لیکن کس سے کارنگ کر کہ میں اس تو کنٹینیو کارنی پایا لیکن ہون میں نو جدہ ہی ٹائم ملتا میں وہ ضرور کنٹینیو کروں گا دیکھوں گا ہاں بھی اپنے بہت کوش پتا لگتا سو آئی تنک تو انہوں سب نو آلڈی یہ ساریاں جیدیاں سیریز جو دے پارے پتا ہوگا چاہے گل میرے دماغ چھو ہو رہی ہے کہ جنیاں بھی سیریز سکے ہیں سو سی نوٹ کیتا ہوا نا ساریاں یہ کوئی ایران نیمنا یہ کوئی کتر نیمنا یہ کوئی کسی ایک عرابی کنٹری نیمنا یہ ساودی عربی آنے عربی آج بانی ہے لیکن پاکستان چون ہی کوئی میں نو سیریز دیکھو نو ملی ادھان دی مطلب لایک ہون جو پچھے جے ایک جیڑی سیریز بہت وائرل ہوئی سکی چودہ ٹرانسلیشن کر کے جو دو کرونا چلے آسے گا وہ دو پاکستان دیوے چون ایر کی تھی گئی سی ٹھیک ہے او دانیا سیریز مطلو پاکستان چکوئی بنیا ہے کہ نہیں تو سی مینو کمنٹ کر کے دسیو اینڈ جے بنیا تھا ویلن گود ہے جے نئی بنیا تھا آئی تینک او بنیا چاہیتی ہیں کیونکہ ایک ہسٹری ہوں دیا تھا وہ سب دی ذمہ واری ہے جیڑی یہاں وڈیاں وڈیاں میوزک میوزک کہہ رہے ہیں موووی انڈسٹری سا وہ نا سب دی ذمہ واری ہے کہ ہاں اپنے کلچر نو اپنے ہسٹری نو لوگاں دے سامنے آج کال دے اس سمارٹ جو زمانہ ہے جو جو زمانہ ہے جو او دے ذریعے مطلب لوگاں دے پہنچ آئی جاوے اینڈ جلوری ہے کیونکہ اپنے بچیاں نو اے چی جہاں پتا ہوں نہیں ہے جائے دیا ہنسی یہ در گہنے ہن جو میں نے بولی وڈ دیکھا لگی تھی نو ڈاؤٹ کے بولی وڈ ڈالے بہت ساریاں جو میتھیاس ہے مطلب مانکڈانت کل لائیں کالپنک کل لائیں وہ ایڈ کر دیں دے او ننو اندہ کے ساڑھی ویوز اور زیادہ باکس آفیس تے ارننگ ہوئے تے کچھ نہ کچھ کالپنک چیزیاں مانکڈانتو او ایڈ کر دیتے ہیں پر میں نو لائے تھا کہ او ایڈ کرن نال نا سو اس چیز دہ نقصان ہے پیسے تو اسی ٹیمپریری جرور کمال ہوں گے پر پورا اتیاس جیڑا ہو چینج ہو جانتا ہے یہ دن دی چیز نہیں ہوں نہیں چاہی دیا جو کتاب بانجے لکھیا ہے جو پوراتن اتیاس آئی تینک او ہی باننا چاہی دا صرف ویوز لائن لی جب بنا رہے ہوں تھا پھر اور ٹاپک بہت ہوں او نا دی متھے ہی مارلو اتیا سال پھر جاؤو ہی نا سو اے سی آئی دی ویڈیو تو ان کے دلگی نیچے کمینٹ کر کے مینو جرور دسیو جانتو پہلا اپنے چینل سبسکراب کرو فور مور ایدن دیا ویڈیوز اینسٹاگرام تی فیس بوک بھی ضرور فالو کرو مل دیانگے سی اور ویڈیو ساتھ شیریکہ